اسلام علیکم ورکاوٹ کے لئے ایک اور ایکسرائز بتانے جا رہا ہوں اور آج کی جو گیم ہے وہ ہماری لگز کے لئے ہوگی ہمارے کاؤز کے لئے ہمارے ہمارے ہمسٹرنگز اور ہمارے تھائز اپر تھائز کے لئے انسانوں کو میں ڈیٹیل میں اس پوری ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا آج کی جو گیم ہے لیکس کی گیم ہے اس کے بعد ہوم ورکاوٹ سیریز جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پوز آئے گا ساپ نہیں ہوگی پوز آئے گا کیونکہ آگے اگر کبھی مجھے دوبارہ ایسا فیل ہوا کہ کوئی ہوم ورکاوٹ ایکسرائز رہ گئی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا تو وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لے کے آئیں گے لیکن اس کے بعد میری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ آپ کو فل باڈی ورکاوٹ کے لئے جو جم میں ہم باڈی بیلڈ کرنے کے لئے جو ایکپیمنٹس استعمال کرتے ہیں ڈمبل باربل اور دوسری مشینیں وغیرہ ان کے اوپر گیمز بتاؤں گا سب جائز کے کہ مزیر میں بک بک کروں گیم کی طرف چلتے ہیں سٹارٹنگ ویدامر فسٹ کے جو ہماری آج کی پیلی گیم ہے اس فرکاوٹ کے لئے دیکھوڈ بی لنجز اچھا لنجز کیا ہے میں آپ کو لنجز کیا ہے میں آپ کو لنجز کیا ہے کہ لگانے کیس طریقے سے ہے اور وہ کس مسئل پر افیکٹ کرتے ہیں یہ دونوں کام میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ناؤبیسیلی یو دونٹھ ایکپیمنٹ ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے آپ صرف سمپلی اپنے باڈی ویٹ کے اوپر ہی سارے ایکسرائز کریں گے آپ کو کوئی انٹی لینے کی کوئی کسی اور ایکپیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ جیسے مجھے دیکھ سکتے ہیں آئم سٹینڈنگ سٹریٹ ٹھیک ہو گیا میں اپنے ہاتھ ایسے کروں گا ایک ٹانگ میری آگے جائے گی زیادہ لمبی نہیں کھولنی بس ایک نارمل ویڈ نارمل ویڈا جو گا نارمل ڈسٹنس تک اپنی ٹانگیں کھولنی ہے اس طریقے سے یہ دونوں ٹانگیں بینٹ ہوں گی جو یہ والی ٹانگ ہے آپ کی اس کا گھڑنا تقریباً آل موسٹ آپ کا زمین کے ساتھ ٹچ ہوگا آل موسٹ بلد جا کے اس طریقے سے سہارا نہیں دینا اس یہ ہوا کے اندر رہے گا بس لیٹ سپوز یہ آپ کا یہ آپ کی زمین ہے اور یہ آپ کا گھڑنا ہے تو یہ فاصلہ ہوگا ٹچ نہیں ہوگا اب آپ اس پوزیشن میں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ اٹھنا ہے اور واپس پیچھے پچھے 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 پ بیک ورڈ جو آپ کی پوزیشن ہے اور دوبارہ دوسری ٹانگ کے ساتھ اندین موو بیک دیس ساوڑی ڈیو دلنز ہاتھ جو ہیں آپ کے ہاتھ آپ کے ایسے ہوں گے چھیک ہے میرے ہاتھوں کے طرف ذرا گور کی جگہ یا تو اپنے ہاتھ ایسے اپنے مطلب چس کے ساتھ اپنے ہاتھ جوڑ کر رکھنے اس طرح بازو یہ ہے اب اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے بھئی کیم آپ کروا رہے ہو فائدہ یہ ہے آپ کے جو مسئل کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے آپ نے اکثر باڈی بیڈرز کا دیکھو گئے تصویروں میں دیکھا ہوگا ان کے یہاں پہ کٹس بنے ہوتے ہیں لیکن پر ٹھیک ہے جو ان کا اپر تھائے والا ایریا ہوتا ہے نمبر ون یہ بیلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو آپ کی جو سٹیبلیٹی نہ آپ کوئی اگر بگنا ہے رہنا کوئی نیا بندہ تو وہ جب اس طرح گیم لگا رہا تو وہ اس طرح گر رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا بیلنس اور سٹیبلیٹی بھی ڈیویلپ کرتی ہے یہ والی گیم جو ہے جب ایک دفعہ آپ بہتر ہو جائیں گے اپنی باڈی ویڈ کے تھروں مطلب جیسے مجھے آپ دے سکتے ہیں کہ ایم نوٹ فالنگ ٹھیک ہے میرا جو بیلنس ہے وہ بھی آؤٹ نہیں ہو رہا تو ڈیٹ مینز کہ میں کوئی ویڈ ایکسٹر ویڈ پگڑ کے جیسے جیم میں لگاتے ہیں جمبل پگڑ کے میں اس وقت آرام سے لگا سکوں گا مجھے اپنے بیلنس کنٹرول کرنے کی ٹینشن لینی نہیں پڑے گی تو اس سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ کا بیلنس بھی بہتر ہو اور آپ کے مسلس بھی ورکنگ میں آجیں اچھا اب آپ کو یہ جو لنجیس ہے لنجیس 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 جو ہے یہ آپ نے ٹین ایٹھ سائٹ پہ لگا لیں مطلب ون یہ ہوگا ٹھیک ہے پھر ون یہ ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو ٹین لگانے ہیں ایچ سائٹ کے اور ٹری سٹ لگانے ہیں ایس ویچول جیسے کہ میں ہر دفع سے بتاتا ہا رہا ہوں کہ تین سٹ لگانے ہیں ٹھیک ہے اور سیم ٹھنگ از بفور جو میں شورو سا کو بتاتا ہا رہا ہوں کہ ہر سٹ کے دریان ایک تو بریک لیں اور ساتھ پانی کا بھی استعمال کریں پانی پیئے ٹھیک ہے نانا نہیں شروع کرتے ہیں پینے پا لیں آج سیکوند گیم شروع کا ایس ورکا اوٹ کے اس رانی کیا جو ہے وہ ہے سکوار جمت سکوارٹ کا ہو سکتا ہے اگر پہلی ویڈیوز دیکھیں ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سکوارٹ کی پوزشننگ بھی پتہ ہوگا بچیل میں آپ کو لنک وگریں دوں گا جب آپ نے نہیں دیکھا تو یہاں پر لنک دی ہوئی ہے میں نے جا کے اوس ویڈیو کو دیکھے ہو سکتا ہے اُسا بھی آپ کو کافی زیادہ فائدہ ملسکے سو لیٹس گو ورز گیم ایسی کن سی سیدھا کھڑا ہوں ٹھیک ہے ستریننگ سٹیٹ اب آیستہ ہیستہ ہاتھ پہلے ایسی ہوں گے میری ٹھیک ہے ایسے کر لے ہاتھ ایسے کر لے ہاتھ جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ نے وہی چیز کرنی ہے جو لنجز میں کیا تھا کہ اپنے جو بازو ہیں وہ ٹکڈین رکھنی ہے ٹھیک ہے مدب اپنے چیز کے ساتھ رکھنی ہے تھوڑی سی فاصلے بھی یہ میں نے ہاتھ ادھر رکھے اور ایزی لی آپ میری با� جا ہے اینڈ ڈین اب اچھا اس میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کی جو کمر ہے نا یہ والا ایریا ہے یہ دیکھیں میری کمر ہپ سے لے کے میرے شورٹرز تک سٹریٹ اپ ٹھیک ہے اس کے بعد جو یہ تھائیز والا ایریا ہے یہ اس طرح ہوا کے اندر یا اس طرح نہیں ہوگا دس بڑ بی لیک دس پیرلل ٹھیک ہے آپ نے فول زمین پر ایسے نہیں بیٹھ جانا جیسے مدب بازو بیٹھتے ہیں ایسے نہیں آپ نے بیٹھنا آپ نے اس طریقے سے بیٹھنا ہے کہ آپ کی جو تھائیز والا ایریا ہے وہ پیرلل ہو زمین کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ کی جو لیچے کافز والا ایریا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں وہ دوبارہ سے ہلکا سا اندر کی طرف بیٹھ ہے آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ باہر نکال لیں سیدھے اور اس کے بعد آپ نے اس پر دی سکتے ہیں کہ آپ نے یقینی اخفای کی م橢govہ یک promotرہ پھر پھر ایریا ہے اس 빼i سکتے ہیں ہوت جمپس میں اچھا آپ اسمی چیز کر اچھا وہ جس کانویں چھوات ج خ prefer بجب لگا دیا ہو سکتا ہے پوسیبل ہے ٹھیک ہے ایٹی پرسنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ جو بگنرز ہیں ان سے چیز نہ ہو ایک آسان چیز بتا جاتا ہوں میں مطلب اس کو سٹارٹ کرنے میں آپ دیکھیں کوئی بھی بگنر ہوگا نا تو اس کو یہ چیز نہیں سمجھے گی کہ یار یہ کیسے کر رہی ہے مطلب جس سے آپ اس طریقے میں پہنچ سکتے ہیں جس طریقے سے میں سمودھلی اپنی گیم لگا رہا ہوں آپ اس لیول پہ ایڈوانس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں سٹی بس طریقہ کیا ہے جب آپ اس کوارڈ والی پوزیشن میں ہی ہے اس کے ادو پر واپس آئیں ہاتھوں کی بازوں کی پوزیشن وہی ہوگی اور دن یہ جمپ ٹھیک ہے سکوارٹ ایزی واپس جمپ سکوارٹ ایزی واپس جمپ اس کے بعد جب آپ اس میں پرفیکٹ ہو گئے ہیں تو آپ آہستہ ہستہ سکوارٹ جمپ کٹھا کرنا شروع کریں سکوارٹ جمپ سکوارٹ جمپ سکوارٹ جمپ جب آپ کا طریقہ ہے سکوارٹ جمپ لگانے کا اور آئی ہوپ کہ اگر آپ سٹیپ بر سٹیپ یہ گیم کرنا شروع کریں گے تو آپ اس لیول پہ آ جائیں گے کہ آپ سکوارٹ جمپ جو ہے وہ اس سموثلی ایز پوسیبل کر سکیں جو یہ گیم آپ کو آی Surprise سکوارٹ ایز دن بہب سکوارٹ اور سکوارڈ جمس یہاں 2 ڈیفرنٹ گیمز آپ کو بتانا بول گیا کہ سکوارڈ جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر اور سکوارڈ جمس تھرڈ نمبر پر آپ سکوارڈ لگائیں جو سکوارڈ جمس لگائیں ٹھیک ہو گیا جو چوتھی گیم ہے ہماری وہ لنجز جمس ٹھیک ہے لنجز میں نے آپ کو کرنے کا طریقہ میں نے اب اس کے سام جمس بھی لگائیں گے کتنی مزے کی بات ہے نا ہی 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 آجا مزاق ایک طرف ہم اب لنجز جمس کریں گے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لنجز کرنے کے بعد جمپ کو کیسے میچ کرنا ہے ساتھ میں لیٹس سٹارٹ یہ پوزیشن ہماری لنجز کی ہے ٹھیک ہے لنجز جو ہم لگا رہے ہیں اس کی یہ پوزیشن ہے اس کے بعد ہم واپس جا رہے تھے ایسے ہی تھا لیکن اب ہم ایسے نہیں کریں گے اب اگر ہم اس پوزیشن میں ہیں تو جمپ واپس جمپ اچھا اب اس کے لئے آپ کو کہہ رہے ہیں جی وہی سکوار جم میں جیسے تھا کہ آپ نے کہا سکوارڈ لگانے کے بعد یہ ہے سموثلی اتنا جمپ کیسے ہو رہی ہے اس میں بھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے پہلے ٹھیک ہے یہ تھا لنجز ہمارا ٹھیک ہے اب لنجز جمپ کیا ہے لنجز جمپ پوزیشن میں کے اس کے بعد دونوں ٹانگوں سے پہلے آپ کرتے ہیں ایک ٹانگ سے جمپ کر کے مطلب پوش کر کے واپس اپنی پوزیشن میں آ رہتے ہیں اب آپ کو واپس پوزیشن میں نہیں آنا اب جب آپ نے ایک ٹانگ آگے نکالی ہے تو لیکن بھی ہو گو ملتے ہیں پوزیشن میں گو رہا ڈیشن میں پوزیشن میں اہاہہ ہوا شرہ لگانا شروع کریں جب آپ کے لنجز کلیر ہو جائیں گے آپ کے بیلنس اور سٹیبلیٹی بہتر ہو جائے گی اس کے بعد اس کے بعد اپنی لنجز جمپس کی طرف جو ہے وہ غور و فکر کریں اور کونسنٹریٹ کریں کے لگانے کیسے ہیں اچھا اب مضوع آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں لنجز لگانے آگئے ہیں ہماری سٹیبلیٹی صحیح ہے ہمارا بیلنس صحیح ہے لیکن ہم سے لنجز جمپس نہیں ہو رہی جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو صرف اگلی لیگ سے پوش کر کے واپس نہیں آنا آپ پوزیشن میں ہے ٹھیک ہے آپ ہلکا سا بینٹر کریں ہم نے آپ کو اور یہیں سے یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں پاؤں سے میں جمپ کر رہا ہوں دونوں تانگوں سے جمپ کریں اور پوزیشن چینج کر لیں اگر آپ کی پہلے یہ ٹانگہ دیتی جمپ کریں پوزیشن چینج کریں دو چھوٹا گھلے یہ آپ کا سٹیپ بی سٹیپ طریقہ ہے لنجز جمپ سے لگانے کا جس سے کافی زیادہ ہیزی ہو جائے گا آپ کو لنجز جمپ سے لگانا اچھا لنجز جمپ آپ کو ٹویلڈ ٹویفٹین کرنے ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد وہی تھری سیٹس بریکن بیروین ایڈن پلنٹی آورت لاسٹ آور لاسٹ کے امور ٹوڈے دیکھ وڈ بی کھا فرزز کھا ہوتے ہیں اچھا میں نے سٹارٹنگ میں کوئی بات کی تھی ہیمسٹرنگ تھائز اور کافز کی ٹھیک ہے کافز گھتے ہیں یہ پینیوں کو یہ والا ایریا ٹھیک ہے گھوٹنے سے نیچے والا جو مصول ہوتا ہے درمکال کافز ٹھیک ہے ہیمسٹرنگ کیا ہوتے ہیں یہ والا ایریا ٹھیک ہے آپ کے ہپ سے لے کے اور آپ کے جو نی تک کا جو ایریا پیشے والا آپ کے ٹران کا پہلا ہیسا اسے ہیمسٹرنگ کہتے ہیں تھائی دیس اپر ایریا اس کال تھائی ٹھیک ہے اس کے اندر آوٹر تھائی ہوتا ہے انہر تھائی ہوتا ہے اور فل تھائی مسل ہوتا ہے اچھا جو آپ کتنا لنجز جو تھے ٹھیک ہے لنجز جمپ اور لنجز سیمپل جو تھے یہ دونوں جو ہیں وہ مائنر ساتھ ضرور کرتے ہیں لنجز جمپ تھوڑا زیادہ کرتا ہے لیکن یہ آپ کے ہیمسٹرنگ پر بھی افکٹ کرتے ہیں مطلب کہیں یار اپنے تھائی کی بتا دی کافت کی بتا رہے ہو ہمسٹرنگ کی کیا گیا جو آپ نے لنجز لگائے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹ آر آسو افیکٹن یو ہمسٹرنگ ٹھیک ہے آپ کے ہمسٹرنگ کو سٹرچ کرنے میں اور بیٹ کرنے میں وہ فائدہ دے رہی ہیں گیمیں سو گیم ہماری کاف ریزز اور کاف ریزز آپ کو کیسے کرنے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اس کو کرنے کے دو طریقے ہیں آپ ہوم ورکورڈ میں کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ آپ جس فرش کے اوپر کھڑے ہیں ٹھیک ہے ادھر ہی آپ سٹارٹ کر لیں لائک دیس اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اونچی جگہ لے لیں فر ایسام پل جاسے میں نے نیچے انٹ رکھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ ہوتے ہیں میں نے دو انٹرک لیا ہے ان کیس میرا بیلنس جو ہے وہ آؤٹنا ہو ٹھیک ہے اب اس میں دونوں میں فرق کیا ہے جب آپ آپ سمپل فرش پر لگا رہے ہیں اس وقت آپ کو بیلنس کرنے کے لیے اتنے زیادہ چکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کھڑے ہیں ٹھیک ہے آپ اوپر جا رہے ہیں آپ کو واپس پاتا ہے جب آپ نیچے آئیں گے اگر آپ گھرنے لگے تو آپ کے ایڈیا زمین پر لگ جائیں گی ٹھیک ہو گیا ملابا پنجوں پر یہ آپ کے پنجے ہیں آپ ان پر اوپر رہے ہیں اور اس کے پاس نیچے آ رہے ہیں یہ میری ٹانگ ہے اور اب یہ دیکھے کہ یہ اوپر پنجوں کے سارے پر اٹھے اور واپس نیچے اٹھے اور واپس نیچے اچھے جب آپ فرش پر لگا رہے ہیں ملکہ پر لگا رہے ہیں تو آپ کو ایک چیز نوٹ کرنے ہی ہے کہ آپ کو واپس ایسے سیدھے کھڑا نہیں ہونا آپ جو اوپر گئے ہیں آپ نیچے جائیں گے اور جیسے لنجز کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ گھٹنے اور زمین کے درمیان میں فاصلہ ہوگا ویسے ہی ایڈیوں اور زمین کے درمین فاصلہ ہوگا ہے ایڈیاں زمین کے ساتھ نہیں لگیں گی بلکہ ٹھوڑسی ہوا کے اندر رہیں گی تاکہ آپ کے مسئل کے اوپر جو ہے وہ ٹرچ پڑتا رہے اور آپ کو پتہ لگتا رہے اچھا اب آپ کہیں گی جی ہمارا بیلنس خراب ہو جتا ہے آپ کسی دیوار کے ساتھ سٹارٹ کر لو ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں نے یہ دیوار کو ہاتھ رکھے اور اب اس سے فائدہ کیا ہے آپ کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ نہیں ہوتا آپ کا فائدہ لگا رہے ہیں لیکن آپ کا جو بیلنس ہے وہ خراب نہیں ہو رہا تو بہت اچھی بات آپ کا مسئل ایسے پامپ ہوگا ایسے پامپ ہوگا آپ کا مسئل جو ہے وہ اچھا پامپ ہوگا ملے گی اس کو ٹرچ اچھا ملے گا ٹھیک ہے لیکن اب آپ لگا رہے ہیں کسی اپر سر فیس پہ اب اس لگانے کا طریقہ کیا ہے یہ میں نے رکھیں اینٹے ٹھیک ہے اب ان کا اوپر میں کھڑا ہوں گا لیکن میں اس طرح نہیں کھڑا ہوں گا مطلب میرے پاؤں کا کا اسواری ہے نا فر ایسے اسواری پر ہے تو اس کا اسواری سے اس نے پانجو لگا یہ انٹوں کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ صرف یہ پانجو لگا سواری ہے پانجو لگا وہ اسے کو پر ہیں ٹھیک ہو گیا آپ اس سے پتے کیا ہوتا ہے اسے بیلنس بھی ہوتا ہے اب میں ہرکا سا اپنے آپ کو اگر لوز چھوڑوں گا نا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دیس تیبلائز ہو رہا ہوں اور گر رہا ہوں لیکن آپ کو یہ بیلنس کرنے کے لیے بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کسی سرفیس کا سپورڈ لے سکتے ہیں اگر آپ دیواز کے پاک کھڑے کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے کوئی پول ہے کوئی کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کا آپ سہارا لے سکتے ہیں اور اپنے کافریز اس کے بعد لگا سکتے ہیں ہے تو وہ کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے آپ کو لکھنے ہے پنجے انگلیاں ٹھیک ہے آفٹر ڈیٹ وہی چیز آپ کریں گے جو آپ زمین پر کر رہے تھے لیکن اس میں فرق بتا کیا ہے اب زمین پر اگر آپ ایڈیا نیچے واپنے لے کے جانا چاہیے نا تو ایڈیا جا کے چاچھو جاتی ہیں جو آپ کو نہیں کرنی ٹھیک ہے جب آپ کسی اپر سرفیس پر کرتے ہیں اور پنجے رکھ کے کرتے ہیں تو اس میں فرق کیا جاتا ہے آپ کے پنجے اوپر ہیں ایڈیا نیچے جا سکتی ہیں ٹھیک ہے ایڈیا پاسیبل آپ لے جا سکتے ہیں وہ لے کے جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوپر اٹھائیں گے اس کے بعد نیچے جائیں گی مطلب یہ اپر سرفیس ہے نا تو اگر پنجے رکھے ہوئے ہیں تو ایڈی یہ نیچے جا سکتی ہے لیکن اگر یہ ہے آپ سیدھے فرش پر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ یہاں پہ پنجے رکھے کر رہے ہیں تو ایڈی دیکھیں جا کے سیدھی فلائٹ مدہ آپ کا پاؤں سیدھا ہو جائے گا آپ کا پاؤں اس طرح نیچے کو نہیں جائے گا لیکن سیدھا اس کے اوپر آجے گا اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ آپ کا مسل جو آپ کو کنٹریکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹریچ نہیں ہوتا صرف کنٹریکٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا مصرل سٹرچ بھی ہوتا ہے اور کونٹریک بھی ہوتا ہے اپ اینڈ دن یو گو ڈاؤن ایزی اپ اینڈ دن یو گو ڈاؤن ایزی اچھا اس میں اوپر آنا ہے تھوڑی سی سپیڈ کے ساتھ جیسے آپ نے مجھے دیکھا اوپر میں سپیڈ میں آ رہا تھا اس کے بعد ہلکا سا سٹے لے کے ایزی ایزی نیچے جا رہا تھا اور نیچے میری ایڈیاں جتنی جا سکتی ہیں میں اتنا لے کے جا رہا تھا تاکہ میرا جو کاؤس مصرل ہے اس کو سٹرچ ملے جب میری ایڈی نیچے جائے گی اور اس کو کنٹریکشن ملے گی جب میں پاؤں پر اٹھاؤں گا ٹھیک ہو گیا so that's it for today guys i hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی گرمی بھی بہت ہے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ باوجود اس کے گرمی ہے کافی میں اپنی ایک تو سیریز مسنا کروں ٹھیک ہے میری سیریز جو آ رہی ہے روٹین سے ہفتے بعد آ رہی ہیں ویڈیوز وہ انٹرپٹ نہ ہو اور دوسرا آپ کو بھی آئی ہوپ میں یقین رکھتا ہوں آپ کو بھی اس چیز کی چاہت ہوتی ہے انتظار ہوتا ہوگا کہ بھائی کب خیری بھائی کی جو ہے اگلی ویڈیو ہے کی تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہو تو اسی لیے باوجود اتنی گرمی کہ میں نے کہا کہ میرے دو صاحب آپ ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں سنسیر لی دیکھتے ہیں اور بعد میں اس کو ٹرائی بھی کرتے ہیں ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا سکتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں بھائی سبسکرائب پھوڑ دو اس کو توڑ دو جو مرضی کرو بس سبسکرائب کرو لال جو بڑھنا وہ لال کو رہنے نہ دو اس کو گری چیٹا کر دو گری ہوتا ہے چیٹے ہوتا جو بھی ہوتا ہے وہ کر دو بس لال نہ رہنے دو اور بیل آئیکن بھی دباؤ تاکہ آپ کو جو میری اگلی اپ ڈیٹس ہیں جو بھی میں اگلی نئی ویڈیوز لاؤں گا ان کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ